اس تصویر کو دیکھ کر مجھے حضرت براہ بن مالک یاد آگئے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت عزت ماب میں تمام صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے جن کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی کپڑے پھٹے پرانے جوتے اٹے ہوئے تھے حالت سے بظاہر جیسے کوئی فقیر شخص ہو اور جو پہلے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا ناک سے کوڑ لیے کہ یہ حضور کے عدب کے خلاف ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے تو یہ حضور کی محفل کے شایان شان نہیں جو لباس ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بھانپ لیا حضور ان سے ملاقات کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ وہ ملنے آتے ہیں میرے صحابہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر گرد پڑی ہوتی ہے کپڑے پھٹے پرانے سے ہوتے ہیں جسم اٹا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ہر حال میں پورا کرتا ہے اگر وہ کسی کام میں اللہ کی قسم اٹھا لیں پھر تاریخ نے دیکھا فتنہ ارتداد شروع ہوا تو مسلمانوں کی جنگ جاری تھی تمام صحابہ اس میں شرجیل بن حسنہ کو شکست ہوئی اکرمہ بن ابو جہل کو پھر حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا گیا آپ کے ہاتھوں میں کمانڈ تھی لیکن مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی وہ جو گروہ تھا وہ پھا کر ایک باغ میں داخل ہو گیا جن کی دیواریں بڑی اونچی تھی دروازہ بڑا مضبوط تھا انہوں نے خود کو احسار میں لے لیا مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی تو ایک گروہ حضرت برہ بن مالک کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت برہ آج آپ اللہ کی قسم اٹھا لیں کہ مسلمان یہاں فتحیاب ہو جائیں تو برہ بن مالک کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ تم نے رسول کی بات کو مزاق سمجھ لیا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کی ٹو میں رہتے ہیں کہ آج دیکھیں تماشا دیکھنے والے کہ اس میں حقیقت کیا ہے تو حضرت برہ بن مالک نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کل مسلمان فتحیاب ہو جائیں گے اور میں یہ بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ کل برہ بن مالک رخصت ہو جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا اور آپ نے جامعہ شہادت نوش کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تردامنی پر شیخ ہماری نجائیو دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں بزرگ کہتے ہیں پتر اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے گدلے نظر آنے لگے اللہ سانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے سلام پانچے